موسیقی اسلام علیکم سٹوڈنٹ میرے نام ہے قدیر آفاکی اور ہم نے آداز کیا ہے مطالعہ پاکستان کے حالے سے کل پہلا لیکچر تھا اور آئی دوسرا اسی کی کڑی ایک اس سے آگے جڑی ہے اور کل ہم نے بات کی تھی پریویس لیکچر میں نظریہ پاکستان کے حالے سے نظریہ کیا ہے آئیڈیا ریچی کیا ہے اور پھر پاکستان کے حالے سے نظریہ پاکستان کیا ہے اس کے حالے سے ہم نے پریویس لیکچر میں ڈسکس کیا تھا جس نے وہ لیکچر نہیں دیکھا وہ بھی دیکھ سکتا ہے اور آج ہمارا دوسرا لیکچر ہے اسی جزء آگے لے کے چل رہے ہیں اور پہلا باب اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے اور آج جو مارا عنوان ہے وہ نظریہ پاکستان قائد عظم محمد علی جنہ کی جو ارشادات ہیں ان کی روشنی میں اس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے اور یہ ازاد جمعن کشمیر جو بورڈ ہے اس میں یہ لام سوال آتا ہے اور جو کئی دفعہ اس کو ریپیٹ بھی کیا گیا ہے اور باقی تمام بورڈ میں بھی کئی دفعہ اس سوال کو پوچھا گیا ہے اور اس میں سے مختصر سوالات بھی بن دیں وہ بھی آپ کو تفصیلیں اس کے حوالے سے اگائی دیں جائے گی تو ہمارا جو ٹاپک ہے اس کے حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں اس کا آغاز کرتے ہیں ہم اور جو آج کے ٹاپک ہے وہ قائد عظم اور نظریہ پاکستان ہے اس کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے تو نظریہ پاکستان قائد عظم محمد علی جنہ نے کیا فرمایا تو سب سے پہلے جو وجود پاکستان ہے اس کے مطالق قائد عظم محمد علی جنہ نے کیا فرمایا کہ پاکستان اسی روز وجود میں آ گیا تھا جب پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا اس کا مرتب کیا ہے قائدیز محمد علی جنہ ان کا یہ کہنا ہے کیونکہ نظریہ پاکستان جو ہے وہ نظریہ اسلام ہے اب نظریہ اسلام کا مرتب جب پہلا شخص مسلمان ہوا اسی ٹائم سے اسلام کا ایمپلیمنٹ برسگیر باب ہند میں اس کا آغاز ہو گیا تھا تو قائدیز محمد علی جنہ کا جو فرمان ہے پاکستان کے وجود کے حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ پاکستان اسی روز وجود میں آ گیا تھا جب پہلا ہندو جو ہے مسلمان ہوا تھا یہ قائدیز محمد علی جنہ نے ان کے اقوال میں آپ لیکھ سکتے ہیں وہ اس کو آپ لان سوال میں پوائنٹ وائز دیکھیں گے آپ کے اس کے مارکس جو ہیں وہ زیادہ آ سکتے ہیں اسی کے حوالے سے ہم بات کریں گے وقت کی قلت کو دیکھتے ہوئے دوسرا جو قائدیز محمد علی جنہ نے کراچی کے اندر خطاب کرتے ہوئے سالانہ اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے نظریہ پاکستان کو اپنے فرمان میں ایسے اس کی وضاحت فرمائی کیا کہتے ہیں یہ جو اجلاس تھا 1943 میں یہ سالانہ اجلاس ہوا تھا اس میں قائدیز محمد علی نے پاکستان کا جو اور اسلام کا جو باہنی رشتہ ہے دونوں کے درمیان جو تحلق ہے جو ریلیشنشپ ہے جو آئیڈیا ہے جو نظریہ ہے جس کی بیس پہ پاکستان بنا اس کو واضح کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ وہ کون سا رشتہ ہے پاکستان اور اسلام کے درمیان وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہونے سے تمام مسلمان جستہ واحد کی طرح نہیں جستہ واحد کا مطلب ہے ایک جسم ایک جان یونائٹڈ ہے تمام مسلمان وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہونے سے تمام مسلمان جستہ واحد کی طرح ہیں وہ کون سی چٹان ہے جس پر اس ملت کی جو بنیادیں ہیں وہ استوار ہیں وہ کون سی کشتی ہے جس کے لنگر سے تمام مسلمان منسلک ہیں لنگر کا مطلب یہاں ہے کشتی جہاں پہ کھڑی کی جاتی ہے اس جگہ کے جہاں پہ تمام بھاور سے تمام دریاء سمندر کی موجن سے کنارے کے آگے جہاں پہ گٹھے ہوتے ہیں جہاں پہ تمام مضبوط ہوتے ہیں وہ اس کو لنگر کہا جاتا ہے کہ وہ کون سی کشتی ہے جس کے لنگر سے منسلک ہونے سے تمام مسلمان ہیں وہ ایک جسم کی مانگ دیں وہ چٹان وہ کشتی وہ تمام ترچیزیں جو ہیں وہ قرآن باق ہے یہ قائدہ محمد علی جنہ نے نظریہ ہے پاکستان اور اسلام کے بائیں مجھلے کو واضح کرتے ہیں وہ کراچی میں سلانہ اجلاع سے خطاب کرتے ہیں انہوں نے فرمایا پھر نیکس میں قائدہ سے محمد علی جنہ کا جو تیسرا قول آپ کوڈ کر سکتے ہیں اسلام سوال میں وہ انہوں نے طلبہ سے مارچ 1944 میں 1944 میں طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے طلبہ کو موٹیویٹ کرتے ہوئے ان کو اس پائنٹ پہ لاتے ہوئے اس چیز کی وضحات فرمای کہ طلبہ جو ہیں وہ اس چیز کو انہوں نے بازیہ کیا کہ وہ پاکستان میں آنے والی جو وقت ہے اس میں اپنا اہام کردار ادا کریں گے اس میں کہا کہ ہمارا رہنمائی اسلام ہے یہی ہماری زندگی کا مکمل ذابطہ جات ہے کہ ہمیں جو رہنمائی دے رہے جو ہمیں گائیڈنس پروائیڈ کر رہے جس نظریہ کو ہم لے کے چل رہے ہیں وہ ہمارا اسلام ہے اور یہ ہمیں مکمل ذابطہ حیات ہے کہ زندگی گزارنے کے تمام تر جو پہلو ہیں وہ اسلام کے ذر موجود ہیں چاہے وہ سیاسی ہو معاشرتی ہو معاشی ہو اقتصادی ہو کوئی بھی پہلو آپ لے لیں تمام تر جو ذابطہ حیات ہے تمام تر جو باتیں ہیں وہ قرآن پاک کے اندر موجود ہیں اور وہ ہمارا اسلام ہے ہمارا رہنمائی کون ہے کوئی شخص نہیں ہے کوئی چیز نہیں اسلام ہے حضور پاکستان کی جو زندگی ہے کوئی ہمارے لئے رہنمائی ہے پھر گاگا کی آبان سے خطاب کرتے ہوئے قائد عظم محمد علی جنہ نے پاکستان بننے کے بعد کیونکہ پاکستان جب بنا تھا اس کے بعد بہت زیادی مشکلات پیش آئی تھیں وہ ہم نیکس دوسرے باپ میں اس چیز کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے مشکلات کیا پیش آئی تھی کہ جو بھارت کی طرف سے باقی لوگ اس میں انواز تھے وہ پاکستان کو سٹیبل نہیں ہونے دے لیتے ہم نیکس دوسرے کے والے سے بات کریں تمام در مشکلات کے باوجود قائد عظم محمد علی جنہ نے ڈاکا میں جو اب بنگلہ دیش ہے پہلے وہ پاکستان کا حصہ ہوا حصہ تھا جب آزاد ہوا تھا تو 21 مارچ 1948 وہ ڈاکا کی عوام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ایک یونائٹ کرنے کے لیے ایک پیغام دیا ایک ارشاد ہے ان کا قول وہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سندھ کے بلوچی بلوچستان صرف ایک صوبے کے بان کرنے پنجابی صرف پنجاب کے نہیں اس کے بعد پتھان خیبر پختون خواہ جو سرحد جو لیا نام اس کا خیبر پختون خواہ ایک ذات ایک قوم بان کر آپ نے بات کریں بنگالی جو بنگلہ دیش آپ الگ ملک بن گیا ہے کہ آپ کو بان کر بات نہ کریں آپ ایسا کرنے ناگر کیا حرج ہے ایسے کہنے ناگر کیا حرج ہے کہ ہم پتھان ہیں بنگالی ہیں بلوچی ہیں ہم تو صرف مسلمان ہیں آپ کیا مسلمان ایک نظریہ کو جب آپ تمام ان جو یونٹس ہیں یا کائیاں ہیں ان کو آپ یک جا کر کے ایک ملک بنیں گے ایک مذہب کو لے کے چلیں گے تو یہ جو چھوٹی چھوٹی یہ کائیاں ہیں یہ ایک یونٹ بن جائیں گی ایک بڑا جو ہے کوم بن جائیں گی بڑی کوم بن جائیں گی تو پھر وہ چھوٹی چھوٹی مشکلات کے آڑے نہیں آئیں تو وہ ہمارا ملک جو ہے وہ کامیابی کی طرف کامزن ہوگا پھر نیکس جو کائی جازم محمد علی جنہ کا ارشاد ہے علی گرڑ کے مقام پر انہیں خطاب کرتے ہوئے کیا فرمایا ایک اہم جو اس سوال کا حصہ ہے کائی جازم محمد علی جنہ نے فرمایا کہ پاکستان کے مطالبے کا محرک جو ہے جو تحریک چلی جو اس کے behind the scene جو ہسٹری ہے اس کے حوالے سے کہہ رہے کہ مسلمان کے لیے جو داگرہ ملکت کی اس میں انہیں جب خطاب کر رہے تھے کوئی سوال پوچھے کہ کیا ایسی جدہ گرہ ملکت کی وجہ کیا پیش آئی اس میں کیا ہندو کی تانو نظری تھی کیا اس میں یہ سوال قائی جازم نے عوام سے پوچھے کیا مسلمانوں کی وطن حاصل کرنا ضروری تھا کیا انگریزوں کی کوئی چاہت تھی قائی جازم عمد علی جنہ نے وہاں پہ اس بات کو آخر میں ایک الفاظ میں انہوں نے اس چیز کا جواب دیا وہ کہا دی ایسا کوئی نہیں تھا کیونکہ اس چیز کا پاکستان بنانے کا مقصد اسلام تھا یہ بنیاد اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے ہم نے الگ پاکستان حاصل کیا نہ کہ گریزوں کی جو چال تھی نہ کہ ہندو کی تانو نظری تھی یہ اسلام کی بنیادی جو اصول ہے ان کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے پاکستان کی جدہ گانہ ملکت بنانے کے لیے اپنی تمام تاجتوانہی ہیں ان کو صرف کر دیا پھر بڑے بڑے صغیر کے اندر مسلمانوں کی فکر قیجازم حمد علی جنہ نے اس چیز کو واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے اس بات کی فکر ہے کہ آنے وال وقت میں جب اگر سب کانٹیننٹ ڈیوائیڈ نہیں ہوتا ہے تو تب ہندو اجسریت میں وہ مسلمانوں کو عزیتر پہنچائیں گے کیونکہ دو کومی نظریت تب بڑے عروج پہ جا چکا تھا تو قیجازم حمد علی جنہ نے تمام تر جو خیالات ہیں اس چیز کو واضح کرتے ہوئے پاکستان کو یونائٹ کیا اور بہت ایک سال ایک ماہ کے اندر قیجازم حمد علی جنہ نے تمام پاکستان کے جتنے بھی حصے ہیں ان میں جا کر ایک پیغام دیا ایک کہ یہ قوم یونائٹ ہوگی تمام تر چھوٹے چھوٹے جو لحسانی مسئلہ ہے صوبائی مسئلہ ہے ان تمام تر چیزوں کو سائل پہ رکھیں وہ یک جاؤں گے ایک قوائنٹ پہنگے تو پاکستان ترقی کرے گا انشاءاللہ وہ جلد پاکستان ترقی کرے گا آپ اپنا فیال رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اپنے حفظ و آمان میں رکھے ملتے ہیں نیکس لیکچن کے ساتھ شکریہ